اب سنیے پردیش کی دن بھر کی ہائی لائٹس سوجس آواز راجستان کے ساتھ اس سے پہلے کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھے راجی کرمچاریوں کے لیے ایک مہتپونڈ سوچنا گہلوت سرکار نے راجی کرمچاریوں کے مہنگائی بھتے میں چار فیصدی بڑھوتری کو منظوری دیتی ہے اس سے انہیں اور پینشنرز کو اس سال ایک جنوری سے ڈی اے 38 کے بجائے 42 فیصدی دے ہوگا مخیمنٹری اشو گہلوت نے سوشل میڈیا پر اپنے سندیش میں کہا کہ اس سے قریب 8 لاکھ کرمچاری اور 4 لاکھ 40,000 پینشنرز لابانویت ہوں گے کرمچاریوں کو سنبھل دینے کے لیے راجی سرکار سالانہ قریب 1640 کروڑ روپے وہن کرے گی بڑھا ہوا ڈی اے پنچائت سمیتی اور زلہ پریشت کے کرمچاریوں کو بھی ملے گا بڑھتے ہیں آگے آج یہ بھی بات کریں گے کہ پردیش کی دو سو تین گاؤں میں کھولے جائیں گے اپسفاستھکینڈر اولا ورشتی سے جہاں فصلیں خراب ہوئی ہیں وہاں تتکال گرداؤری کرانے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور 273 سال سے چل رہے لال سوٹ ہیلا خیال دنگل کا ہوا زوردار آگاز گیلوت سرکار پردیش کی گاؤں ڈھانی تک چکیتسہ سوویدھاؤں کا وستار کر رہی ہے اس مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے سی ایم نے 26 زلوں کے دو سو تین گاؤں میں اپسفاستی کیندر کھولنے کے پرستاؤں کو منظوری دی ہے ان سب سنٹرز کے لیے محلہ سواستے کارے کرتاؤں کے دو سو تین نئے پد بھی ہوں گے مکہ منتری نے اس سال کے بجٹ میں ایک ہزار گاؤں میں سب سنٹرز کھولنے کی گوشنا کی تھی ان میں سے 797 گاؤں کے لیے منظوری جاری ہو چکی ہے ایک طرف مانو چکتسہ سوویدھا وستار لے رہی ہے تو دوسری طرف گیلوت سرکار پشو چکتسہ کو بھی اتنا ہی مہتو دے رہی ہے جلدھی پردیش کی 900 گرام پنچائتوں میں پشو چکتسہ اپکیندر کھولے جائیں گے ان کے سنچالن کے لیے 1800 پشو دھن سہائک اور جلدھاری کی بھرتی کی جائے گی مکہ منتری نے اس پرستاؤں پر بھی مہر لگا دی ہے سرکار کے اس نرنے سے پشو سے سمندیت جاج اور اپچار کی بہتر سوویدھائیں اس تھانیہ اس طر پر ہی مل سکیں گی ادھر مکہ منتری کی 2023 کی بجٹ گھوشنا کو عملی جامع پہناتے ہوئے پی ایچ ای ڈی نے ہنمانگڑھ زلے میں بھادرا کی پی ایجل پر یوجنا کو منظوری دیتی ہے اس پر 95 کروڑ 64 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اس یوجنا کا فائدہ بھادرا شہر کے قریب 83 ہزار لوگوں کو ملے گا اخیل بھارتی راجی ناغرک اور پرشاسنک سیوہ سنگ کا سولوہ ادھیویشن آج جائپور میں ہوا اس میں دیش بھر سے آئے راجی پرشاسنک سیوہ کے ادھکاریوں نے پرشاسنک سودھاروں پر منثن کیا ادھیویشن میں راجستان پرشاسنک سیوہ پریشت کی اسمارکہ کا بھی ویموچن کیا گیا اس موقع پر شکشا منثری ڈاکٹر بیڑی کلہ نے کہا کہ راجی پرشاسنک سیوہ پریشاسن کی ریڈ اور گوڑ گورننس کا آدھار ہے ادھیویشن کو ادھیویشن کو ادھیوگ منثری شکونتلا راوت اور ویدھان سبح ادھیاکش ڈاکٹر سی پی جوشی نے بھی سمبودت کیا اب سنیے زلو کا راؤنڈ اپ الور زلے کے کسانوں کو اولہ ورشتی سے خراب ہوئی فصل کا معاوضہ جلد ملے گا مکہ منتری نے اس کے لیے تطکال گرداؤری کرانے اور زلہ کلیکٹر کو معاوضہ دینے کے نردیش دیئے ہیں اس کے بعد زلہ کلیکٹر ڈاکٹر جیتیندر کمار سونی نے سبھی ٹیموں کو گمبھیرتا سے گرداؤری اور سروے کرنے کو کہا ہے اور الور سے ہی ایک اور سماچار یہاں کے گرامین علاقوں میں ساماجک نیائے اور ادھکاریتہ منتری ٹیکا رام جولی نے قریب تیرپن لاکھ روپے سے بننے والی دو مہتپونڈ سڑکوں کا شلان نیاز کیا انہوں نے کئی اور کارکربوں میں شرکت کی اور کہا کہ نیا بجٹ احتیحاسک ہے جس میں ہر ورگ کا دھیان رکھا گیا ہے راجستان سنگیت ناٹک اکادمی نے آج جوتپور میں سمبان سماروح کا آئیوجن کیا سماروح میں ایک فیلوشپ، بارہ ایوارڈز، چھ یوہ اور پانچ بال پورسکاروں کے ساتھ ایک کیاون کلاکاروں کو کلا پورودھا سمان سے نوازا گیا اس موقع پر کلا اور سنسکرطی منتری ڈاکٹر بی ڈی کلا اکادمی ادھکش بناکا جیش مالو اور راجی میلہ پرادھکرن اپادھکش رمیش بورانہ بھی اوپر ست رہے ڈاکٹر کلا نے اس اوسر پر مکہ منتری کا بدھائی سندیش دیا اور آشوست کیا کی کلاکاروں کے اتھان اور لوگ کلاوں کے سنرکشن میں سرکار کوئی کمی نہیں آنے دے گی آج آپ لوگوں کا سنمان کیا اور اس سے نشیط روح سے ہمارے آنکھ کلاکار اچھے تیار ہوں گے ہلا خیال اور ہمارے ترانک کلنگی کے خیال وہ بہت کم لوگوں کے پاس میں ہیں تو ان سبھی ہماری پرانی گیتوں کی سرینی کو اور الگ الگ سنکھلاؤں کو جندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم الگ الگ جگہ کیمپ لگا کر پرانے تو استاد ہیں ان سے ان وداوں کو جندہ رکھیں تاکہ بھی راجستان کے ایک پہچان بنی رہے راجستان پچھلے دو سال سے اکشے اورجہ کے کشیتر میں دیش میں پہلے ستان پر ہے اورجہ منتری بھاور سنگھ بھاٹی نے بیکانیر میں ہوئے ایک کارکرم میں یہ بات کہی راجستان آج دیش میں پہلے نمبر پر سور اورجہ کے اکشے اورجہ کے اتپادن میں پر تھمستان پر راجستان پچھلے دو سالوں سے ہے اور راجستان میں جو یہاں کا موسم ہے یہاں کی جو بھوگلک پرستتیاں ہیں بھومی کی اپلپتہ ہے اور سب سے زیادہ بڑا جو کارن ہے سولر کے چھتر میں راجستان آگے بڑھنے کا وہ ہے راجستان سرکار کے ماننی مکہ منتریہ سوگ ایلوز جی کی ایسی تمام یوزنائیں جو سولر کے چھتر میں انویسٹرز کو راجستان آنے کے لیے پریارت کرتی ہے اس افسر پر آسپاس کے سکولوں کو دو سو سمارٹ ٹی وی الیکٹرونک اپکرن، کھیل، سامگری اور فرنیچر وطرت کیے گئے کارکرم کا یوجن راجستان اکشے اوڑیا نگم راجستان سولر پارک ڈیولپمنٹ کمپنی اور سور اوڑیا کمپنی آف راجستان نے کیا بھرتپور میں پشوپالک جیان سموردھن تگنی کی سیمینار ہوئی اس میں بھرتپور کے ساتھ ہی دھولپور، کرولی اور سوائی مادھوپور کے پشوپالک شامل ہوئے سیمینار میں پشوپالکوں کی سمسیاؤں پر چرچہ ہوئی اور راجستان سرکار اور پشوپالن ویبھاگ کی یوجناؤں کے بارے میں جانکاری دی گئی پشچم بنگال کے گوپالپور میں شہید ہوئے بی ایس ایف کی پچتر وی بٹالین کے جوان راجیش بھامپو کا ان کے پیترگ گاؤ شری گنگانگر زلے کے لالگڑیا میں راج کی سممان سے انتیم سنسکار کیا گیا بڑی سنکھیا میں لوگوں نے بھارت ماتا کے جائے گوش کے ساتھ انہیں انتیم ویدائی دی وہ گرووار سبح ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑھنے سے شہید ہو گئے تھے اور اب بات دیش کی سب سے بڑی روزگار گیرنٹی یوجنہ منہ دے گا کی مکہ منتری نے راجیستر پر اس کا دائرہ بڑھاتے ہوئے سبھی پریواروں کو اب سوہ سو دن کا روزگار دینے کی خوشنا کی ہے اس پر خاص ریپورٹ میدھا سے بجٹ دوہزار تیش چوبیس میں مہتما گاندھی روزگار گیرنٹی یوجنہ میں سو دیوست پورن کرنے والے پریواروں کو اب راجستان میں استھائی روپ سے پچیس دن کا اترکت روزگار تتھا کتھوڑی سہریہ ایوم وشیش یوگی جنوں کو بھی استھائی روپ سے سو دن کے استھان پر دو سو دن کا روزگار دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے منڈرے گاہ میں راجستان سب سے زیادہ روزگار دینے والا راجی بن گیا ہے اس یوجنہ میں پردیش میں اب تک اکتیس کروڑ روزگار دیوست پردان کیے گئے ہیں میں حریص ڈنگرپورت ہمارے یہاں پشو پالن اور کرشی کارے چلتا رہتا ہے جس کے قرارن سے روزگار کے لیے میں باہر جانے میں آسمرت ہوں اور یہاں گاہ میں منڈرہ کا کارکروم چلتا رہتا ہے جس میں ہم سو دن کی بھاگی دیری دیتے ہیں کارے میں اور امارہ پیمنٹ بھی آن لائن بیانک کھاتے میں آجاتا ہے اور گام میں کرشی کارے اور پرشو پالن کو دیکھتے ہوئے مجھے روزگار مل جاتا ہے اور راجستان سرکار کے اہم آباری سانگاواس میں چار گاؤں لگتے ہیں کھیڑا رامگرڈ، بھاکرواس، جوجنڈا اور سانگاواس اس میں جتنے بھی نادیا ہے اس میں سب میں سرمک لگے ہوئے تلوی اے نرے گا اور بین تو پروبلم پہلے آئی تھی اون لائن حاجری کی کافی میر تو اس میں پریشان ہو رہے تھے سوطاب LDC آتی تھی اور حاجری بڑھتی تھی اب ان کی پریشانی نہیں ہے حاجری بڑھ رہے ہیں یہ لوگ آج بوڑی گنگور ہے اس افسر پر جیپور کے سٹی پیلس سے شاہی سواری نکالی گئی مہلاو نے ماتا کی پوجا ارچنا کی اور لوگ کلاکاروں نے اپنی پرستوطیا دی اور چلتے چلتے بعد ہیلا خیال دنگل کی دوسا زلے کے لال سوٹ کا ہیلا خیال دنگل بہت مشہور ہے کل رات بھوانی پوجن سے اس کا آگاز ہوا یہ دنگل دو سو تہتر سال سے لگاتار ہو رہا ہے اس بار یہاں بارہ منڈلیاں جھٹی ہیں دنگل پرسوں صبح تک چلے گا اس آئیوجن کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کی رچنائیں سم سامائک وشیوں پر کیندرت رہتی ہیں ان کی انوٹھی گائن شیلی بہت پسند کی جاتی ہے اسی کے ساتھ میدھا اور ارندم کو دیجئے اجازت نمسکار